بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آگے پبلک تھی لوگ تھے تو استاد نے شاگیر سے کہا کہ تم ایسا کرو تم دوسرے راستے سے جاؤ میں اس راستے سے جاتا ہوں تو شاگیر نے کہا کیوں حضرت خیریت کہا کہ اس لئے کہ اصل میں ہم دونوں کٹھے جب چل رہے ہیں ہماری حییت ایسی مزی کا خیز بن رہی ہے کہ میں تو یوں چندی آ کے چل رہا ہوں اور تم لنگڑا کے چل رہے ہو تو یہ دو ملہ لوگ آ رہے ہیں اب پبلک تو ہنسنے کا موقع ملے گا وہ ٹھٹا کریں گے ہنسنے کے مداب اڑائیں گے تو اس لئے جو ہے تم الگ جاؤ وہ الگ جائیں تو شاگیر کرنا ہے کہ ہنسے تو ہنسے رہے ہمیں کیا پریشانی کہتا نہیں ہنسنے سے وہ گناہگار ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے ہم کیوں ایسی صورتحال اختیار کریں کہ ہماری صورتحال کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑھیں تو اس نے کہا کہ جی گناہ میں وہ پڑھیں گے ہم تو نہیں انہوں نے کہا نہیں مومن کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ خود کوئی ایسے ایکٹ سے بچے کہ اگلا آدمی خام کا گناہ میں نہ پڑھیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم سبب نہ بنے گناہ کا کیونکہ گناہ تو گناہ ہوتا ہی ہے گناہ کا سبب بننا بھی بری بات ہے ہم سبب نہیں بننا چاہتے تم ادھر سے جاؤں میں ادھر سے جاؤں گا تو اس پر جو فقہ نے رکھا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہ اللہ والوں کی حکمتیں یہ نہیں کہ بس وہ بس اپنی سمیٹھی اور چل دیئے نہیں ان کی دوسروں پر بھی نظر ہے کہ یار ایسا ایکٹ کریں کہ یار کہیں وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو بلکہ ایسے اسباب پیدا کریں ان کو گناہوں سے بچائیں ایسا سبب اختیار کے وہ گناہوں سے بچیں بجائے اس کے کہ آپ کیوں سے گناہ کے اندر مبتلا ہو بھلے آپ سے پوچھنی ہوگی پوچھونی سے ہوگی لیکن آپ ایک بلا وجہ ذریعہ بنیں گے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا تو اس لئے فرمایا کہ انسان جب بھی کوئی بات کرے تب ہی تو اقل مند لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو لوں پھر بولو اس لئے کہ آپ بول رہے ہیں کیا پتہ آپ کے بولنے پر وغیرے کیا بول دیں اسی وجہ سے کسی کو عبادات کے حوالے سے بھی اتنی سختی نہ کرو کہ نماز کا انکاری کر دیں تو اس انکار سے کیا ہوگا وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا وہ دین سے چلا گیا لہٰذا حکمت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جب لے کے چلیں گے تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور افینڈ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی بات کو بھی لے کے چلے گا یہ ہے دین کی روح یعنی زبان بھی بڑا رول ادا کرتی ہے دوسروں کو موقع نہ دیں گناہ کا موقع نہ دیں حضرت بہت خوب موسیقی